اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں حافظتار محمد روحانی مولے چینل میں خوشحام دید روحانی مولے چینل کے معزز ناظرین اگر آپ زندگی میں پریشان ہے بیمار ہے تنگ دست ہے اس کے علاوہ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے ان سب پریشانیوں کو ختم کر کے خوشحال صحت مند تندرست اور نیمتوں سے برپور زندگی چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو سپیشل آپ کے لئے ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو میں کوئی عمل نہیں بتاؤں گا بس ایک چھوٹا سا کام ہے ایک چھوٹی سی عادت ہے جس کو اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے تو آپ کی زندگی خوبصورت خوشحال اور نیمتوں سے برپور ہو جائے گی کسی چیز کی بھی آپ کو زندگی میں کمی نہیں رہے گی یہ میں نہیں کہتا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ وعدہ ہے تو آپ نے کس عادت کو اپنانا ہے آپ نے کیا کرنا ہے تو یہ سب جاننے کے لئے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا معزز خواتین و حضرات اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے بندوں کو نوازنے کے لئے بے شمار اسباہ پیدا فرمائے ہیں بس اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے کچھ تقاضہ کرتی ہے کہ ہم کچھ ایسی عادات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں سے وعدہ فرماتی ہے کہ اگر آپ ان عادات کو اپنا لیں گے تو ہماری زندگی خوشحال بھی ہو جائے گی مال و دولت سے بربور ہوگی تندرست ہوگی ناظرین آج میں بات کروں گا شکر گزاری پر کہ شکر ادا کرنا ایک کتنا بڑا عمل ہے اگر آپ زندگی میں شکر گزاری کو اپنا معمول بنا لیں گے تو کبھی بھی آپ تنگ دست نہیں رہیں گے ہر طرح کی نعمتوں کی فراوانی رہے گی جس نعمت کا شکر ادا کریں گے اس نعمت میں اللہ تعالیٰ کی ذات مزید اضافہ فرما دے گی شکر صرف اللہ کا ہی نہیں کرنا بلکہ بندوں کا بھی شکر ادا کرنا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندوں کو بھی اللہ ہی ہماری زندگی میں بیجتا ہے جو ہمارے لیے آسانیاں فرماتے ہیں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر سات میں فرمایا ہے اس آیت کا مفہوم کچھ اس طرح ہے اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے اس آیت مبارکہ کے مفہوم پر اگر غور کیا جائے تو شکر کا الٹ ناشکری ہے یعنی کہ کفرانِ نعمت ہے ناشکری کا نتیجہ سخت عذاب کی صورت میں ملتا ہے ناشکری کرنے سے کوئی زلزلہ یا کوئی توفاہ نہیں بلکہ انفرادی طور پر زندگی میں آنے والی وہ ذہنی، جسمانی، روحانی، مالی اور گریلو پریشانیاں ہیں جو ہم آئے دن جھیلتے رہتے ہیں جن کا ہمیں آئے دن سامنا رہتا ہے اور ان سب پریشانیوں کا حل ہے صرف اور صرف شکر گزاری اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کرتا رہتے ہیں جو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں حالانکہ ان پر ہمارے کوئی حقوق نہیں ہوتے اس کے باوجود ہماری زندگی میں کچھ ایسے لوگ شامل ہو جاتے ہیں جو ہماری زندگی کو آسان بنانے کا سبب بنتے ہیں اس میں ایسے لوگ بھی شامل ہے جو روڑ پر آپ کو راستہ دیتے ہیں تاکہ آپ گزر جائیں کسی عوامی جگہ پر آپ کو بیٹھنے کے لیے جگہ دیتے ہیں اور وہ بھی جو اپنی زندگی سے وقت نکال کر آپ کی بات سنتے ہیں آپ کا کوئی کام کرتے ہیں یا آپ کی کوئی مالی امداد کرتے ہیں اور ان میں ایسے لوگ بھی شامل ہے جو آپ کی خوشی کے لیے کوشش کرتے ہیں یہ کیا خود ہی آپ کی زندگی میں آ جاتے ہیں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ لوگ آپ کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں اس لیے ان کا شکر ضرور ادا کرنا چاہیے اور یقین کریں اگر آپ کے ساتھ کوئی بندہ نیکی کرتا ہے آپ کے کسی کام آتا ہے اگر آپ دل کی گہرائی سے اس کا شکر ادا کریں گے اور اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے اس شخص کو میری زندگی میں شامل کیا کہ یہ میرے لیے زندگی میں آسانیہ پیدا کر سکے یقین کریں آپ اس عادت کو صرف اور صرف پندرہ دن کے لیے تجربے کے طور پر کریں آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے گی اگر غور کیا جائے تو ہماری زندگی کے بہت سے مسائل صرف اور صرف ناشکری کی وجہ سے لوگوں کا شکر ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کا شکر نہ ادا کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں ناظرین اگر آپ پریشان ہیں تو امانداری سے آپ اپنے اندر جھان کر دیکھئے گا جو لوگ ہماری زندگی میں خوشیوں کا سبب بنے جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے لیے منتخب کیا تھا کیا ہم نے کبھی دل کی گہرائی سے ان کا شکر ادا کیا ہے کیا ہم نے ان کے احسان کو مانا ہے اگر آپ کسی وجہ سے پریشان ہے تو آپ اپنی زندگی سے غم اور تکلیف کو اور عذاب کو دور کرنا چاہتے ہیں تو اپنی جھوٹی انا کو بلائے تاک رکھ کر کھلے دل سے انسانوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے میری زندگی کو آسان بنانے کے لیے ایسے لوگوں کو میرے پاس بھیجا میرے خیال میں اگر ہم سب ایسا کرنا شروع کر دیں تو ہماری انفرادی زندگی میں اور پھر ہمارے معاشروں میں ایک بہت ہی مصبت تبدیلی نظر آئے گی تو ناظرین میرے کہنے پہ شکر گزاری کی اس عادت کو صرف اور صرف ایک مہینے کا معمول بنا لیں آپ کو وہ روحانی خوشی ملے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ایسی نیمتوں سے نوازے گی جن کے بارے میں آپ نے کبھی خیالوں میں بھی نہیں سوچا ہوگا تو ناظرین یہ ویڈیو سپیشلی آپ لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے اس ویڈیو سے فیدہ اٹھائیں اور دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں آئندہ ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبانا مت بھولئے گا مزید رہنمائی کے لیے کومنٹس کریں یا دیئے گئے نمبر پر وارس اپ کریں آپ سے ایک نئے عمل کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اپنا اور اردگرد کے لوگوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی